سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر حافظ ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہمارا جو نمائندے ہیں سب کے سب جو ہم چھے ممبر تھے رانہ افیشل اسٹیٹ کے آج ایک ویزرڈ پہ آئے ہیں رقبہ دیکھنے اور وہ رقبہ ہمارا ہی ہے تو ہم آج وہ رقبہ سیل کریں گے اور جن بھائیوں کو سیل کریں گے تمام ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اس ویڈیو میں تمام انفرمیشن بھی بتائیں گے اور اس رقبے کی سیر بھی کروائیں گے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ سیم ہے جو اسی رقبے میں سے گزر رہی ہے تو فیلحال تازی ستازی نکالی ہوئی ہے تو اس کا موافضہ حکومن نے دے دیا ہوا ہے تو یہ رقبہ ہمارے ہی ہے تو ہم یہ خود سیل کریں گے تو فیلحال پالٹی ہے تین ہیں پالٹیاں جو اب اسی رقبے کا ویزرڈ کریں گی اور لینے دینے کے بعد تو بعد میں ہوگی تو میں مکمل ویڈیو میں پرائیس لوکیشن اور کتنا رقبہ ہے ساری ڈیٹیل میری ویڈیو پوری واج کریں اس میں بتاؤں گا رقبے کی پہلے سب سے پہلے آپ کنڈیشن چیک کریں تقریبا تقریبا ایک اکڑ کا لیول ہونے والا ہے اس میں جڑی بوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور پالٹی جو ہے وہ ویزٹ کر رہی ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور میں رانہ افیشل اسٹیٹ کے میمبر جو ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا ہوں گا تو چلو چلتے ہیں رقبے کی جانب تو ابھی بھی پالٹی لگی ہوئی ہے ویزٹ کر رہی ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے پالٹی کے ساتھ ویزٹ جو بھائی کر رہے ہیں کہ بہت سارے بھائی ہیں جو بہت ہی تلخ تلخ جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ویزٹ کرتے ہیں وہ پالٹی کے ساتھ نہیں کرتے تو وہ نہ ہی آپ کی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ ویزٹ کر رہے ہیں تو یہ مجبوراں آنا پڑا اور ویڈیو بنانے پڑی کیونکہ بہت سارے بھائی جو ہے وہ ان کی یہ میری ہر کمیٹمنٹ کی یہی کمیٹ ہوتا تھا کہ سارے ویزٹ جو کرواتے ہیں تو آپ خود نظر نہیں آتے اور نہ ہی کوئی آپ کی ایسی ویڈیو ہے جو جس میں آپ نے پالٹی کو ویزٹ کروایا ہو تو ہمارا آکھ یہی بنتا ہے کہ ہم لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں جس بھائی نے رکبہ خرید رہا ہوں وہ خود ان سے رابطہ کر کے اور خود ہی ویزٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا رکبہ تھا جس کی وجہ سے ہم خود آئے ہیں اور پالٹی کے ساتھ اور ویزٹ کر رہے ہیں تو رکبے کی کنڈیشن میں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں چھ ماہ سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے ساتھ سیم گزر رہی ہے ذرخیزی پانی جو ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے مطلب یہ میرا کہنے کا نہ زیادہ میٹھا ہے اور نہ زیادہ کڑوا ہے نہری پانی کی سہولت موجود ہے اور تقریباً بیڈیرہ بجلی کی سہولت موجود ہے صرف ایک ایک اڈیسہ ہے جس کا لیول ہونے والا ہے اور وہ فلال ابھی بنجر پڑا ہوا ہے ابھی انہوں نے جو تقریباً ٹوٹل پچاس اکڑ کا رقب ہے جس میں سے تقریباً تقریباً پچیس ایک مربع جو ہے وہ انہوں نے کنک کی فضل جو ہے وہ کاشت کی ہے نہری پانی صرف یوں سمجھ لیں اس پچیس اکڑ کا جو ہے انہوں نے نہری پانی مار کر اس پچیس اکڑ کو عباد کی ہے تو یہ فلال ہم ٹھیکے پر دے دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کا اس طرح کا حال ہوا ہوا ہے اور کیمپیوٹرائز رقب ہے اور اس کے علاوہ ایک ہی اونر کے نام پہ ہے اور یہ رقبہ آپ کو جو ہے جھنگ سے ٹرانسفر کروانا پڑے گا تو سرگودہ سے نہیں تو اور بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ رقبہ جو ہے وہ کنال یہ نو کنال کا ایک اکڑ ہوگا نو کنال کا ایک اکڑ ہوگا اور یہ رقبہ میں آپ کو جو جو بنجر سائیڈ ہے اس طرف کی جو زیادہ میری ویڈیو اس طرف کی ہے کیونکہ بعد میں جو بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ چیز اچھی دکھاتے ہو لیکن اس کا جو ہے نا دوسرا پیلو نہیں دکھاتے تو میں جو برا پیلو ہے وہ پہلے دکھا رہا ہوں اچھا پیلو میں اپنے بھائیوں کو دکھاؤں گا ٹیو گیل کی سہولت مجود ہے اور ڈیرہ بجلی یہ بھی سہولت مجود ہے تو لیول وغیرہ بھی ہوا ہوا ہے تو یہ رقبہ ہے دیکھ لیں آپ بھائی رقبے کی کنڈیشن کیا ہے اور یہ کنک کی فصل انہوں نے اس میں کاش کی ہوئی ہے دو رقبے کے دو سیروں سے جو ہے وہ سہم گزر رہی ہے اور اسی رقبے میں سے ہی سہم گزر رہی ہے تو اس کا انہوں نے ہمیں جو معافضہ بنتا تھا وہ دے دیا ہوا ہے سرکار نے اور بقایا یہ پچاس اکڑ میں سے تقریباً دو تین اکڑ جو ہے وہ سرکار اب ختم ہو مطلب سرکار کے خاتے میں چلے گئی ہے وہ دو تین اکڑ یوں سمجھ لیں ہم نے وہ سیم بھی اسی میں ڈال کر پچاس اکڑ ابھی اسی کو بنایا ہوا ہے اور یہ ہم اسی طرح ہی سیل کریں گے کیونکہ سرکار نے معافضہ دیا ہے لیکن ہمارے تک جو معافضہ بھی تک نہیں پہنچا تو جو رقبہ یہ خریدے گا وہ ہی سرکار کے ساتھ بھی یوں سمجھ لیں عدالتوں میں اگر اس کاروائی یہ کاروائی کرے گا تو یہ رقبہ تھا لاسٹ پیفر نے بھائیوں سے یہی کہوں گا ڈسکریشن میں نمبر مجود ہے آپ وہاں پہ مزید معلومات اصل کر سکتے ہیں اور وزٹ تو میں کروا رہا ہوں اگر یہ رقبہ ان بھائیوں نے پرچیز کر لیا تو ٹھیک میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اگر نہ ہوا تو جس بھائی نے بھی اور وزٹ کرنا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جن بھائیوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا وہ مربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کواللوٹفکیشن پہ کر دیں شکریہ